تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا ایک سپانش ہورر مووی کو جو کی حالی میں ہی ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے ایمپیورٹس یہ مووی ایک ریال لائف کیس سے انسپائرڈ ہے جس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومنٹ میں مل جائے گا چاہ کر ضرور دیکھنا آپ کو دیکھنے میں کافی مسا آنے والا ہے ان فیکٹ یہ مووی بھی کافی بڑھیا ہے تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو یہ کہانی ہے انیس سو بیس کے آس پاس کی اور ہم دیکھتے ہیں پولس ڈیٹیکٹیو کلیٹن ڈگلس کو جو کی اپنے گھر پر تھے اور کوئی کیس فائل پڑھ رہے تھے اور بات کریں ان کی تو انہوں نے ابھی تک ڈھیڑ سارے کیسز کو سول کیا ہے اور ایک سپینوزی کیس ان سے ابھی تک سول نہیں ہوا ہے کئی سالوں کے باوجود بھی جن کا انہیں ایک من کے اندر گم ہمیشہ رہتا ہے اب ان کی وائی فائلس کو دکھایا جاتا ہے جو کی ان سے بات کرنے آتی ہے اور یہاں کلیٹن بولتا ہے کہ وہ اب اس جوب سے تھک چکے ہیں اور اس کو کوئٹ کرنا چاہتے ہیں چیزیں ہمیشہ اچھی نہیں رہتی اور ان کا من اب کام سے پوری طرح اجڑ چکا تھا اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان سے کبھی سپینوزی کیس سول نہیں ہوا تھا اور یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کام میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے ساتھی ساتھ جب یہ سپینوزی کیس ہوا تھا اس سمجھ سیم ڈے پر ایک حادثہ ہوا تھا ان کے بیٹے کے ساتھ میں جس کا نام چارلی تھا جس کی وجہ سے اس کا دھیان دھو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ اندر سے ٹوٹ گئے تھے اب ایلس ان سے گھر پر رہنے کا بولتی ہے اور آج ان کی بیٹی اینا کا بردے بھی تھا اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں کام پر جانا بھی ضروری ہے اور وہ اینا کے روم میں جاتے ہیں جو کی سو رہی تھی اور اس کے لئے بردے وشنگ کا انولپ رکھ کر گھر سے نکل پڑتے ہیں اب وہ آتے ہیں پینسلوینیا کے ایک منٹل اسائلم میں جہاں پر انہیں ڈاکٹر ہیسنگر نے بلایا تھا اور راستے میں وہ چارلی کا ایکسیڈنٹ سپورٹ بھی دیکھتے ہیں اور من میں خود سے یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو جانے دو مینز اس گلٹ کو جانے دو کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے کام پر اور پرسنل زندگی پر کافی فرق پڑ رہا تھا خیر اب وہ ہسپیٹل کے ریسپشن پر جاتے ہیں اور وہاں پر ریسپشنسٹ ان کی گن لے کر لوکر میں رکھ لیتی ہے ایس اسائلم کے اندر گنس نہیں لے جا سکتے تھے اور اب وہ ہیسنگر سے ملنے جاتے ہیں جنہوں نے انہیں کال کر کے بلایا تھا لیکن پوری بات ان کی نہیں ہو پائی تھی جو کی اب ہوگی کہ وہاں پر انہیں کیوں بلایا گیا اور سب سے بڑی بات کہ ایک منٹل اسائلم میں ایک ڈاکٹر کا ایک پولیس ڈیٹیکٹیو سے کیا کام تھا کہ اب ہیسنگر کلیٹن سے پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی انہوں نے ڈینیل کلاسمن کے بارے میں سنا ہے جس پر وہ صاف منہ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں نہیں سنا اور اب ہیسنگر انہیں ڈینیل کی کیس فائل دیتے ہیں جو کی سیویل وار کے ٹائم جنگ میں تھے اور پھر وہ اچانک گائب ہو گیا اور اکیس سال بعد دوسرے شہر میں ملا تھا اور اگر کلیٹن اسے نہیں جانتے تو یہ تھوڑا عجیب تھا کلیٹن یہ بات سمجھ نہیں پا رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ جھوڑنے کی ززا پریزن یا پھر موت ہوتی ہے تو شاید ڈینیل بھاگا اور نام بدل کر چھپتا رہا لیکن جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پاگل پنگا ناٹا کیا کیونکہ منٹل ہسپیٹل ایک جیل سے کافی بہتری رہے گا لیکن ہیسنگر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا میسٹیریس انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس کی حالت کوئی بھی ایکٹ نہیں ہے ساتھی ساتھ وہ خود چیزیں سول کرنے کے شوقین ہیں لیکن ڈینیل ان کی قابلیت سے کافی بہار تھا انہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نیگٹیف فورس ہے اور وہ خود مر چکا ہے لیکن اس فورس نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ صرف کلیٹن کو بلانے کے لیے کہتا رہتا ہے اور آخری تین دن سے تو وہ اس کا نام بار بار بولتا ہے یہاں وہاں اس کا نام لکھتا ہے اور اس نے آج کی سپیسیفک ڈیٹ پر اسے بلوایا ہے تو آج کچھ سپیشل ضرور ہے لیکن کلیٹن کو ان کی باتوں پر کوئی بھی انٹریسٹ نہیں آ رہا تھا لیکن سڈنلی وہ تھوڑے سے سیریس ہو جاتے ہیں کیونکہ آج ایک سپیشل ڈیٹ تھی ان کی بیٹی اینا کا بردے اور ہیسنگر بھی بتاتے ہیں کہ وہ خود اسے نہیں جانتے انہوں نے تو ڈینیل کے مو سے اس کا نام سنا تھا جس نے اسے کچھ کنفیس کرنے یہاں پر بولایا ہے اور اب کلیٹن بھی اس چیز کے لئے راضی ہو جاتے ہیں یعنی کہ اسے ملنے کے لئے راضی ہو جاتے ہیں یہ دونوں اب ڈینیل کے روم میں جانے لگتے ہیں جسے بیسمنٹ میں سیف روم میں اکیلے رکھا گیا تھا جو کہ بہت زیادہ ویئر چیز تھی یعنی کہ اسے سب کے ساتھ نہیں رکھا گیا اور کلیٹن پوچھتے ہیں کہ اسے کرنٹ افیرز نیوز یا پھر ریڈیو کا کوئی بھی ایکسس ہو جس سے اسے ان کے بارے میں پتا چلا ہو یا پھر کوئی سٹاف نے اس کو بتایا ہوگا جس پر وہ کہتے ہیں کہ پرانا سٹاف اس کے پاس جانے تک سے منع کرتا ہے اور نیا سٹاف اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں کیونکہ اسے ٹوٹل آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے خیر اب وہ دونوں اسی روم کے اندر جاتے ہیں جہاں پر سسٹر روز بھی تھی جو کی پیشنٹس کی سپیریچول گائیڈنس اور مدد کے لیے وہاں پر آتی ہے جو کی بتاتی ہے کہ دینیل پریسٹ کے لیے بول رہا تھا اب وہ کلیٹن کو دیکھتی ہے اور دوسرے پیشنٹس کو اٹینڈ کرنے نکل پڑتی ہے جن کو ہی سنگر روکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ باقی سبھی پیشنٹس کی کاؤنسلنگ اور مدد تو باقی سبھی لوگ دیکھی لیں گے اور اگر آج ان کا سیشن نہیں ہوا تو وہ کل بھی ہو سکتا ہے لیکن انہیں ابھی یہاں پر دینیل کے پاس ضرورت ہوگی اور ہم ایک ڈرکی فیلنگ ہی سنگر کے اندر دیکھ پاتے ہیں جو کی جانتے تھے کہ وہ دینیل کے اندر کسی بھائیانک فورس کو فیس کرنے جا رہے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کیس بلکل بھی سادھار نہیں تھا اور یہاں پر آج جو ہوگا وہ بہت بھائیانک ہونے والا ہے اور جتنی مدد ہو سکتی تھی ان کو چاہیے ہوگی اب دینیل کو دیکھ کر کلیٹن صاف بولتے ہیں کہ وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے اور کچھ نہیں جس کی سانسی بھی صحیح سے نہیں چل رہی باڈی ڈی کمپوزیشن سٹیٹ میں چلی گئی ہے کالی پڑ چکی ہے اور ایک ڈیڈ باڈی کی بدبوس کے اندر سے آ رہی ہے لیکن شاکنگلی اور سٹرینجلی وہ زندہ تھا جو کی زیادہ موو نہیں کر سکتا تھا ایک دو شبدوں کی آگے بول نہیں سکتا تھا تو وہ ایک سلیٹ پر پیپرز لکھتا ہے اور ہیسنگر ایک اینولپ اوپن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ ٹائم پہلے ہی ڈیانیل نے اپنا کنفیشن ڈرافٹ کروایا تھا اور وہ خود اس اینولپ کو آج اوپن کر رہے ہیں پہلی بار جسے ایک نرس نے ٹائپ کیا تھا کھرپ کلیٹن پوچھتے ہیں کہ اس نرس کو تو پتا ہوگا کہ اس میں کیا تھا اس نے ہیسنگر کو بتایا نہیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کمپلیٹ ہوا تو وہ نرس اچانک بیمار پڑ گئی اور ہسپیٹل پہنچ گئی اور انہوں نے خود بھی اسے دیکھنا چاہا لیکن ڈینیل کی ریکویسٹ یہ تھی کہ اسے سپیسیفک ڈیٹ پر کلیٹن کے سامنے ہی پڑا جائے گا اور اب وہ اس کنفیشن کو پڑنا شروع کرتے ہیں اور ہم ڈینیل کی کہانی اسی کنفیشن کے ذریعے جان پائیں گے تو ڈینیل ارلی ایج میں ہی آرفن ہو گیا تھا اور پھر اس نے جیسے تیسے اپنی زندگی کو سمالا اور سیویل وار میں آرمی جوائن کر لی لیکن ایک دن اس نے دیکھا کہ اپوزیشن آرمی نے حملہ کر دیا ہے اور کچھ سولجرز اس کے ساتھیوں اور ایک لوٹے دوست کو ختم کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اسے بھی گولی لگ جاتی ہے اور وہ کافی انجرڈ ہو جاتا ہے جسے مرا ہوا سمجھ کر وہ لوگ اس کو وہیں چھوڑ جاتے ہیں اور اب وہ مرنے کی انتظار میں تھا ہی لیکن تبھی کوئی انسان اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اسے لگا کہ اس کی پریئرز آنسر ہونے لگی ہیں لیکن یہاں سے چیزیں بدلنے والی تھی خیر تبھی کلیٹن بیچ میں بول پڑتا ہے کہ یہ تو ایک عام کنفیشن ہے اور ڈینیل کو وار ٹراما ہے جو کہ ایک سولجر کو ہونا کافی عام بات ہے تو انہیں یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب ڈینیل سلیٹ پر اینا کا نام لکھتا ہے کہ وہ آج ماری جائے گی اور سپینوزی کے بارے میں ہی بولتا ہے اور یہ سن کر کلیٹن کو گصہ جاتا ہے اور وہ اس پر گصہ کرنے لگتے ہیں اب وہ ڈاکٹر کو باہر لے کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کام کرنے والے ہر ایک انسان کی لسٹ ان کو چاہیے اور ان کے بارے میں کسی نے ضرور اس کو بتایا ہوگا جس پر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نرس ہی آتی ہیں اور وہ بھی بیسک نیٹس کے لیے اور وہ یہاں پر چالیس سال سے ہے جس پر کلیٹن بولتے ہیں کہ یہ کوئی نارمل پاگل نہیں ہے اس کا کوئی انٹینٹ ہے یعنی کہ کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور ہے جو کہ یہ بہت ہی برا ہے ساتھی ساتھ وہ اس نرس کا نام پوچھتے ہیں تو اس کا نام بیٹی تھا جس نے وہ کنفیشن ٹائپ کیا تھا خیرہ باہر یہ ساری بحث چلی رہی تھی لیکن ڈینیل کے پاس اندر نرس روز ہوتی ہے جسے کچھ عجیب فیل ہوتا ہے تھوڑا ڈر لگتا ہے اور ہم ڈینیل کو دیکھتے ہیں جو کی ہل بھی نہیں سکتا تھا لیکن وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور روز کو کچھ پیرا نارمل فیل ہوتا ہے ساتھی ساتھ ڈینیل بھی ایک ایویل ہسی ہسنے لگتا ہے خیرہ بڈاکٹر کلیٹن کو یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کی کچھ لسٹ دے دیتے ہیں اور کلیٹن ان سے سپینوزی کیس کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے بارے میں ان کو زیادہ نہیں پتا تھا تو تب ہی وہ کلیٹن کو بتاتے ہیں کہ ایک ہزبن نے اپنی پوری فیملی کو ایک سے ختم کر دیا تھا اور اس فیملی کا ایک لوہ تھا بیٹا پہلے ہی گائب ہو چکا تھا جس کے فادر اور گرینڈ فادر تیس سال پہلے ڈسپیئر ہو گئے تھے اور سپینوزی کیس نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ہوا تھا اور آج کے ہی دن پر جس پر ہیزنگر کہتے ہیں کہ پھر تو ڈینیل کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کیس سے نو سال پہلے ہی وہ یہاں پر آ گیا تھا اور یہی تو سٹرینج ہے ان لوگوں کے لیے یعنی کی ساری چیزیں اسی طرح فشارہ کر رہی تھی کہ اس کے اندر واقعی میں کچھ نہ کچھ نیگٹیف فور ضرور تھی پھر وہ دونوں واپس ڈینیل کی روم میں جاتے ہیں جہاں پر روز بے ہوش پڑی تھی اور اس کی ناک سے کھون نکل رہا تھا جس کو ڈاکٹر اٹھاتے ہیں اور اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کب بے ہوش ہوئی اور کب اس کی نوز سے بلیڈنگ ہوئی یہاں تک کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان سب کی شروعات کیسے ہوئی تب ہی کلیٹن کہتے ہیں کہ ڈینیل ایک سٹیش شو کر رہا ہے جسے وہ نہیں مانتے لیکن انہیں وہ کنفیشن پورا سننا ہی پڑے گا خیر اب ڈاکٹر آگے ریڈ کرتے ہیں اور ہم پھر سے ڈینیل کی کہانی دیکھتے ہیں اب آگے سے جب بھی کنفیشن آئے گا تو ہم سیدھا ڈینیل کی کہانی پر آ جائیں گے ایس وہی مین پارٹ ہے تو وہ مرنے کی امید میں تھا لیکن اسے کوئی بچا کر وہاں سے اپنے گھر لے آتا ہے جہاں پر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایویل ہونے والا ہے جیسے کچھ بیل فیملی ٹینیز کے ساتھ ہوا تھا اور بیل فیملی ایک ریال لائف لیجنڈ ہے نائنٹین سینچری سے جہاں پر کیا ہوا تھا وہ ہم اس کہانی کے انڈ میں دیکھیں گے اور اندازہ لگائیں گے کیونکہ اس کہانی کا موڑ بھی کچھ ویسا ہی ہونے والا ہے تو آپ موٹا موٹی طور پر کہہ سکتے ہو کہ یہ کہانی ریال لائف سے ہی انسپارڈ ہے ان فیکٹ میں نے اس چیز کے اوپر آلریڈی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی تو اگر آپ نے اس کو جا کر نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی دیکھ لینا وہ بھی کافی انٹریسٹنگ ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور پنڈ کومنٹ میں ملے گا اب ڈینیل کو ایک کپل گیب اور ایل سی اپنے گھر لے آئے تھے جہاں پر ایل سی اسے دیکھتے ہی بولتی ہے کہ گوڑ نے اسے ان کے پاس بھیجا ہے ان کی دکتوں کو ختم کرنے کے لیے لیکن تب ہی وہاں پر گیب آ جاتا ہے جو کی اس سے یہ کہتا ہے کہ انہیں زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہونا چاہیے اس آدمی کے ساتھ مطلب سب کچھ ہی اسے نہیں بتانا ہے ڈینیل جو کی کافی درد میں تھا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی رینمنٹ کو انفارمیشن دینا ضروری ہے لیکن گیب اس کے لیے صاف منع کر دیتا ہے کہ وہ وار سے ریلیٹڈ کسی چیز کو اس علاقے تک نہیں آنے دیں گے اور وہ لوگ پیس اور ہارمنی والے لوگ ہیں جو کی بھگوان میں وشواس رکھتے ہیں اور ڈینیل بھی بھگوان پر وشواس رکھے لیکن وہ ان سے اٹلیسٹ ڈاکٹر لانے کا بولتا ہے تو وہ اگلی صبح کسی ڈاکٹر کو لانے کا کہہ دیتا ہے اب رات کو سوتے وقت اس کا بستر خود پر کدھلنے لگتا ہے یہاں وہاں جانے لگتا ہے ہلچل شروع ہو جاتی ہے اور وہ باہر گیب اور ایلسی کی باتیں سنتا ہے جہاں پر ایلسی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور پریشان تھی جسے گیب سمالتا ہے لیکن وہ ڈری اور پریشان کیوں ہے اس کے بار میں بھی ضرور بات ہوگی خیرہ وہ گیب کو بلاتا ہے کیونکہ اس کو سوسو کرنا تھا اور وہ چل نہیں سکتا تھا جس کی کمر پر گولی لگی تھی جسے گیب نے سٹچ اور ڈریس کر دیا تھا تو وہ اسے وہیں پر سوسو کرواتا ہے اور سونے کا بولتا ہے جس سے وہ یہ کہتا ہے کہ گیب اس اولڈ لیڈی کو روک دے جو کہ اسے بار بار یہاں آ کر پریشان کرتی ہے لیکن ہم نے ابھی تک کسی بھی بوڑی عورت کو نہیں دیکھا تھا اب ڈینیل ہی جانتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے تو وہ گیب سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اسے کہاں پر بیری کرے گا جس سے اس کو آرام اور ہیون نصیب ہو جائے خیرہ پریزنٹ ٹائم میں پھر سے کلیٹن بیچ میں بولتا ہے کہ یہ سب ایک کہانی ہے اور وہ سٹیپڈ بھی تھا اس کی کمر میں بھی گولی لگی تھی تو وہ اتنے سال تک جیویت کیسے رہا اور یہ کوئی میریکل ہو سکتا ہے جس پر روز کہتی ہے کہ ان چیزوں کو میریکلز ایک پریسٹ ہی بتا سکتے ہیں انہیں پریسٹ کو بلانا چاہیے لیکن کلیٹن اس کے لئے راجی نہیں ہوتا اور اسے اس کنفیشن پر کوئی اکی نہیں تھا ان فیکٹ اس کو یہ منگرند کہانی لگ رہی تھی خیرہ اب روز ڈرتے ہوئے روم سے باہر جاتی ہے اور پریئرز کرنے لگتی ہے جسے کچھ ہلچل محسوس ہوتی ہے ساتھی ساتھ کوئی شیڈو یہاں وہاں گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تب ہی ہم کلیٹن اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جہاں پر کلیٹن یہ کہتا ہے کہ انہیں بیٹی سے ملنا ہے لیکن ڈاکٹر فائنلی ریویل کر دیتے ہیں کہ وہ اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے جو کی کنفیشن کے آخری دن ہی مری ہوئی ملی تھی لیکن کسی کو یہ عجیب نہیں لگا کیونکہ اسے ایڈوانس ٹیج کا کینسر تھا تو سب کچھ نیچرل کاؤس جیسا ہی مانا گیا خیر اب تب ہی روز وہاں پر آ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ انہیں یہ سب روکنا ہوگا اور آرچ بیشپ کو کال کرنا ہوگا کیونکہ ان سب ہی چیزوں سے کوئی ڈاک گیٹوے اوپن ہو رہا ہے اور کوئی ایویل ریلیز ہونے والا ہے لیکن کلیٹن یہ سب نہیں مانتے تھے اور وہ اس کنفیشن کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہتے تو جو ہوگا وہ آج ہی ہوگا اور اب آگے کنفیشن شروع ہوتا ہے خیر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل کو بہت ہی درد ہو رہا تھا اور وہ ایک چیز نوٹس کرتا ہے کہ اس گھر کے باہر کبھی چڑیاؤں کی آواز نہیں آتی گھوڑوں کی ڈری ہوئی آوازیں آتی رہتی ہیں اور کوئی بچی روتی اور چلاتی رہتی ہے اب تب ہی دروازے پر اچانک سے ہی بہت تیز تیز دستک ہونے لگتی ہے اور گیب باہر سے بولتا ہے کہ ڈینیل دور کھولو جو کی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا تو بھئیہ وہ وہاں پر آ کر دروازے کو کیسے کھولتا اور یہ بات تو گیب کو پہلے سے ہی پتا تھی لیکن وہ پھر بھی کہتا رہتا ہے کہ دروازہ کھولو اور کوئی چیز اسے بلوک کر رہی ہے اس پر ڈینیل چلا کر بولتا ہے کہ کوئی چیز اس دروازے کو بلوک نہیں کر رہی اور تب ہی گیب کی آواز بھیانک ہونے لگتی ہے وہ ایویل ہو کر ڈینیل سے بات کرتا ہے بھیانک طریقے سے ہسنے لگتا ہے اور ڈور بھی خود پہ خود کھل جاتا ہے جس کے باہر کوئی بھی نہیں تھا اور اب پریشان ہو کر ڈینیل وہیں بیڈ پر رکھی ہوئی بیل فیک دیتا ہے لیکن تب ہی شوکنگلی وہاں پر گیب اور ایلزی آتے ہیں جو کی اس سے کہتے ہیں کہ وہ دونوں تو ابھی یہاں پر آئے ہیں گیب ہنٹ پر تھا اور ایلزی کچن میں تھی لیکن ڈینیل نے گیب کی آواز سنی اور وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ لوگ پاگل ہیں اور آخری ٹائم گیب نے ڈاکٹر کا بولا تھا تو ڈاکٹر بھی وہ لے کر نہیں آیا تھا یعنی کہ اس کا وونڈ ایسے ہی انٹریڈڈ رہ گیا تھا ایمین ٹریٹ تو کیا گیا لیکن پوری طرح سے نہیں ڈاکٹر کے سپر ویجن میں نہیں تھا خیرابرات کو ڈینیل خود کو حمد دینے کی کوشش کر رہا تھا جسے روم میں کچھ ہلچل محسوس ہوتی ہے اور تب ہی وہ ایک وچ کو دیکھتا ہے جو کی اس پر حملہ کرنے آتی ہے اس سے ڈراتی ہے جس سے کی وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے اور اس کا بستر بھی اپنے آپ یہاں سے وہاں کھسک جاتا ہے اب اگل دن ایلسی روم کی صاف صفائی کرنے آتی ہے اور وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس بات کرنے کے لئے کوئی نہیں ہے تو وہ ایلسی سے بات کرنا چاہتا تھا جو کی اس سے بات کرتی ہے اور وہ اس کا نام جان چکا تھا گیب کا بھی نام جان گیا تھا اور وہ ان کے گھر میں ہے سول جہر ہے تو نام جاننا کوئی بڑی بات نہیں تھی اب وہ اس سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ بچی کون ہے جو کی روتی رہتی ہے جس پر وہ یہ بولتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہے جو کی بہت ہی بیمار ہے اور ایک دن اس کی ماں آج سے کئی سالوں پہلے جنگل میں گئی تھی جہاں سے آتے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی لیکن جب وہ آئی تو وہ پوری طرح بدل چکی تھی اس کا نیچر بہت ہی برا ہو گیا تھا اس کے اندر سے گندی بدبو آنے لگی تھی وہ گندی گندی باتیں بولتی اور پھر اس کی بیٹی پیدا ہوئی جو کی تین سال کی ہوئی اور تب سے ہی وہ ایسی ہی ہو گئی جیسی اس کی ماں تھی اور ایک ڈاکٹر نے سالوں پہلے اسے دیکھ کر کہا تھا کہ اس کے مائنڈ میں کوئی پرابلم ہے جسے کمفرٹیبل رکھنا ہوگا لیکن کچھ بھی کام نہیں کیا اور کبھی بیٹی ٹھیک ہوتی تو ماں بیمار ہو جاتی اور کبھی ماں ٹھیک ہوئی تو بیٹی بیمار پڑ جاتی اب تب بھی ڈینیل کہتا ہے کہ وہ بوڑی عورت کون ہے جو کی یہاں پر آتی ہے جس پر کہ وہ گصہ ہونے لگتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کی ماں آخری تیرہ سالوں سے چل بھی نہیں پائی ہے تو وہ یہاں پر کیسے آ سکتی ہے اور یہاں پر کوئی بھی بوڑی عورت نہیں ہے اور وہ گصہ میں وہاں سے نکل جاتی ہے کرپ کلیٹن پھر سے بولتے ہیں کہ اس میں ویچز اور کرسز والا انگل بھی آ گیا ہے اور وہ کیسے مان لیں یہ سب صحیح ہے اور تب ہی وہ ڈینیل سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ انہیں کیسے جانتا ہے اور آخر یہاں پر چل کیا رہا تھا اب انہیں خانسی آنے لگتی ہے اور وہ باہر جاتے ہیں اور وہ ابھی گھر نہیں جا سکتے تھے آئس فال کی وجہ سے تو وہ ریسیپشنسٹ روم میں جاتے ہیں اپنے گھر لینے کے لیے جو کی ابھی انہیں نہیں ملتی اور تب ہی وہ ڈاکٹر کے کیبن میں جاتے ہیں جہاں پر اس کو ایک چیمبر ملتا ہے جہاں پر پہلے ڈینیل کو رکھا گیا تھا اور اس کی پرانی فائلز بھی وہاں پر تھی وہ اب اس کنفیشن کو دیکھتے ہیں جس کے اندر کچھ کیپٹل ایلفہ بیٹس تھے جن کو وہ مارک کرنے لگتے ہیں تب ہی وہ واپس ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس روم کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر پہلے ڈینیل کو رکھا گیا تھا اور ڈاکٹر انہیں وہ روم دکھاتا ہے یہاں پر کچھ پیرو کے نشان بھی تھے جہاں پر ڈینیل کو رکھا گیا تھا جہاں کوئی ٹری سیمبلی بنا ہوتا ہے جو کی گوڈ لگ کا پرتیق تھا تو شاید یہ وہ خود بناتا ہے یا پھر اس کی وجہ سے دوسرے بناتے ہیں خیر اب کلیٹن کا شک وہی تھا کہ کسی نے ڈینیل کو ان کے بارے میں بتایا ہوگا ہو سکتا ہے کہ بیٹی نے بتایا ہو اور تب ہی وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی جانتے ہیں چاہے وہ پروفیشنل ہو یا پھر انپروفیشنل وہ سب کچھ بتا دیں اب ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آخری اسائلم سے ڈینیل کو شفٹ نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسے بینش کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کے آس پاس کوئی بھی رہتا تھا وہ مر جایا کرتا اور ڈینیل اصل میں ڈیول کے دوارہ پزس کیا گیا ہے حالانکہ شروعات میں وہ ایسا نہیں مانتے تھے لیکن اب ماننے لگے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی اس کے کنفیشن والی جیز ختم ہو اور وہ مر جائے تاکہ ایویل سے ان کا ان کے ہاسپیٹل سٹاف اور باقی لوگوں کا پیچھا چھوٹ جائے اب روز بھی اس سے پریشان ہو جاتی ہے کہ ڈینیل کے آس پاس رہنے سے لوگ مر جاتے ہیں تو وہ اس کے پاس کیوں ہیں جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس نے سیف ٹائم چوز کیا ہے حالانکہ ایویل سے کب سیف رہا جا سکتا ہے یہ کوئی بھی میجر نہیں کر سکتا اب کلیٹن کہتے ہیں کہ وہ جلدی ہی کنفیشن ختم کریں گے اور اب انہیں ڈینیل کی ایویل سکریمنگ یعنی کی چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ لوگ اس کے پاس چلے جاتے ہیں کلیٹن اس کنفیشن سے کیپٹل آلفابیٹس کو مارک کرنے کا کام روز کو دیتا ہے اور خود کنفیشن ریڈ کرنے لگتا ہے اور تب ہی کہانی اپنے اینڈ پر آ جاتی ہے تو دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس کہانی کے اصلی پتے اب ہمیں گیب کو ڈینیل کے پاس دکھایا جاتا ہے جس سے ڈینیل بحث کر رہا تھا اور اب وہ اسے اپنا نام بتاتا ہے جسے سن کر گیب شوکڈ ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی فیملی کو ایویل سے آزاد کر سکتا ہے وہ اس کی بیٹی کو آزاد کر سکتا ہے اور اب ڈینیل بھی اس کی بات مان لیتا ہے تو یہاں پر اصل میں ایلسی کی ماں کو ڈیویل نے پزس کر لیا تھا اور یہ ایویل بچوں کو پزس کر کے درد دے کر پیرنٹس کے دکھ اور تکلیف پر فیڈ کرتا ہے جو کی گیب اور ایلسی کے دکھ پر فیڈ کرتا آ رہا تھا ان کی بچی کو درد دے کر وہ آگے بتاتا ہے کہ اس کے بیٹی کو ٹھیک کرنے اصل میں پریسٹ فادر سپینوزی آئے تھے وہ بھی اپنے نیفیو کے ساتھ میں لیکن چیزیں غلط ہو گئیں اور ان دونوں کی جان چلی گئی جنہیں گیب نے جنگلوں کے بیچ بیری کر دیا تھا اور یہ بات ہمیشہ کیلے دبا دی گئی اور اب ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اس پینوزی کیس کے اندر اس پریوار کے دو آدمی جو تھے وہ تیس سال پہلے کہاں گائب ہوئے تھے وہ مر چکے تھے خیر اب اگلے سین میں ڈینیل اپنے روم میں تھا اور خود سے یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں مر سکتا اور اسے یہاں سے جان آئی ہوگا اور پھر سے وہ ویچا کر اسے ہانٹ کرتی ہے اور اب اگلے دن وہاں پر گیب اور ایلسی آتے ہیں تو وہ اوپر لٹکا ہوا تھا جسے وہ لوگ نیچے اتارتے ہیں اور وہ ان دونوں کو ہی کروس سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالتا ہے کیونکہ یہی گیب نے کہا تھا جو ڈیل اس نے لے لی خیر اب وہ چل نہیں سکتا تھا تو جیسے تیسے وہ باہر جاتا ہے اور اسے وہ پزززڈ ہوئی اولڈ لیڈی مل جاتی ہے یعنی کی ایلسی کی ماں اور وہ اسے شوٹ کر کے ختم کر دیتا ہے خیر اب وہ شیڈ میں جاتا ہے جہاں پر گیب نے اپنی بیٹی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا جو کی روتی رہتی تھی اور یہاں پر والس پر ڈینیل کا ہی نام لکھا ہوا تھا اور ڈیویل خود اسے یہاں تک لے کر آیا تھا خود کو یہاں سے آزاد کروانے کے لیے اور وہ اس لڑکی کو ختم کر دیتا ہے جس کے بعد ڈیویل اسے پزز کرتا ہے اور جو ڈینیل اب تک چل بھی نہیں سکتا تھا ڈیویل اسے اچھے سے پزز کرتا ہے اسے پوری طرح ٹھیک کر کر خود کو آزاد کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے جو کی اصل میں ڈیویل کا ہی پلان تھا اب ہم سپینوزی کیس بھی یہی سولف کر لیتے ہیں تو ڈینیل کو سپینوزی کیس کے بارے میں پتا تھا تو وہ شاید اس فیملی کو سچ بتانے گیا ہوگا لیکن ڈیویل نے اس کے ذریعے اس فیملی کے ہزبنڈ کو پزز کیا اور سب کو ختم کروا کر وہ واپس سے ڈینیل میں ہی آ گیا تھا جو کی اب ایونچولی یہاں پر آ چکا ہے لیکن یہاں بھی ایک پلان کے تحتی آیا ہے اور ڈیویل کا ابھی کا ایک پل بھی صدیوں پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پر وہ اصل میں کلیٹن کو ہی لینے آیا تھا وہ ڈاکٹر اور روز پر حملہ کر کے انہیں بے ہوش کر دیتا ہے اور خود چھے پل میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے وہ گوڈ کو چیلنج کر رہا ہو تب ہی کلیٹن وہاں پر آتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ گوڈ اسے نہیں چاہتے بلکہ وہ چاہتا ہے یعنی کہ ڈیویل کیونکہ کلیٹن نے ہاتھ سے میں اپنے بیٹے کو مارا اس کی بیٹی کو کرپل کیا اور وہ ایسا اس لئے کرتا ہے تاکہ کلیٹن ڈینیل کو شوٹ کرے اور ڈیویل اس کے اندر چلا جائے اور ڈینیل ہوش میں آ کر اسے روکتا بھی ہے لیکن وہ اسے شوٹ کری دیتا ہے جس کے بعد وہ خود پزس ہو جاتا ہے اور ڈیویل نے ہی اس کے بیٹے کو ایکسیڈنٹ میں مروایا ہوگا تاکہ کلیٹن کے اندر وہ گلٹ وہ درد آ جائے جس کے ذریعے ڈیویل اسے پزس کر پائے گا کیونکہ یہ ڈیویل بچوں کے درد سے ہی پیرنٹس پر فیڈ کرتا ہے اب پزس ہوا کلیٹن اپنے گھر آتا ہے اور ڈیویل اس سے اس کی بیٹی اینا کو مروانے والا تھا لیکن کچھ پل کیلئے وہ خود کو سمالتا ہے اور خود کو ہی شوٹ کر کے قتم کر لیتا ہے جس سے ڈیویل کا یہ پلان فلوب ہو گیا تھا اور اب ڈیویل نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیویل کی باڈی میں واپس چلا جاتا ہے جس سے ڈیویل یہ کہتا ہے کہ اب وہ ڈیویل کو ایسے نہیں جیتنے دے گا جیسے کلیٹن نے نہیں جیتنے دیا اور اب وہ کھڑا ہو جاتا ہے جو کی پھر سے پزس ہو چکا تھا اور روز اس کو ڈری ہوئی نظروں سے دیکھنے لگتی ہے کیونکہ یہاں پر ڈیویل نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ ڈیویل کو اپنے اندر ہی قید کر کے رکھے گا اور اسے باہر جانے نہیں دے گا اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ایمپیوریٹس فلم کی کہانی جو کی ایک سپینش ہورر فلم ہے کافی بڑیا مووی ہے یہ اور ریال لائف کیس سے بھی انسپائرڈ ہے تو یہاں پر اس کو دیکھنے میں اور بھی زیادہ مزا آتا ہے کونسپٹ کافی سیمبل سا ہے لیکن اس کو سکیری بناتا ہے اس کا ریال ہونا ڈیویل یہاں پر الگ الگ لوگوں کو پسس کرتا تھا تاکہ اس کو نیا نیا شریر ملتا رہے جس سے کہ وہ زندہ رہے گا اور وہ اپنے گندے ارادے اور اپنے گلت کاموں کو یہاں پر دھرتی پڑھ لانے کے لئے ایسا کیا کرتا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے سٹے کوسٹلی